آجا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نرسنگ منیجمنٹ آپ نیومونیا پڑھیں گے لاسٹ کلاس میں ہم نے کرونک ابسٹرکٹیو پرمونرڈیز اور ایم پیسیما آج انشاءاللہ ہم نیومونیا اور ٹیوبرکولوسیس ٹھیک ہے جی تو اس کا ہم انشاءاللہ جنرل پیتو پیزیالوجی پھر اس کا فرمکلوجیکل منیجمنٹ کیا ہوتا ہے پھر نرسنگ منیجمنٹ کیا ہوتا ہے ان کا جی تو آج ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے اچھا جی جنرل انٹروڈکشن پر اگر ہم نیومونیا کے جائے آپ لوگ اس کے نام سے بھی واقف ہیں نیومونیا کے نام آپ لوگ بار بار سنتے ہو ٹھیک ہے جی سو نیومونیا is an inflammation of the lungs پرنکائمہ پرنکائمہ کے جو سلح خاص کرے الویولائی جو ہے لنگز میں الویولائی کے سٹرکچر آپ لوگ نے دیکھے بھی ہے in previous lectures آگے بھی آگے جا کے آپ لوگ آج سے دیکھیں گے الویولائی of the infective origin ٹھیک ہے جی infective origin یعنی الویولائی میں جو ہے نیومونیا خاص کر جا کے الویولائی کو infect کرتا ہے it is the most common infectious cause of death اور خاص کر بچوں میں نیومونیا جو ہے cause of death بنتا ہے it is sorry it is usually characterized by consolidation ٹھیک ہے جی consolidation اصل میں یہ نیچے آپ دیکھیں تو is a pathological process in which the الویولائی are filled with a mixture of inflammatory exotate bacteria and white blood cell for example یہ ایک الویولائی ہے ٹھیک ہے تو اس الویولائی میں آگے جا کے exotate بنتا ہے یعنی edema ٹھیک ہے جی بکٹیریا آگے یہاں پنس جاتے ہیں and white blood cell آپ کو پتہ ہے بکٹیریا کے پیچھے آئے گا تو جب white blood cell بکٹیریا کے پیچھے آتے ہیں تو وہ بھی آگے یہاں پر پنس جاتے ہیں تو اسی چیز سے نیومونیا کاز ہوتی ہے اچھا جی اب یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک نارمل لنگز ہے for example یہ الویولائی ہے ٹھیک ہے جی یہ الویولائی ہے یہ والا یہ جو آپ کو دانے دانے سے نظر آتے ہیں یہ الویولائی ہے یہ پھر اوپر جو ہے آپ کو پتہ ہے ترشری برانکیولز ہے اور یہ ترشری برانکیولز ہے پھر یہ الویولائی نکلتا ہے اور الویولائی کے انڈ پہ جا کے یہ الویولائی آٹیج ہے اچھا جی اب نارمل الویولائی آپ دیکھ لیں یہ آرٹری ہے اور یہ وین ہے ٹھیک ہے جی یہ جو سرخ آپ کو نظر آتا یہ آرٹری ہے اور یہ بلو والا یہ وین ہے یہ آپ پر کیپیلریز ہوتا ہے آپ پر ایکسچینج ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اب یہ تو نارمل ہے اب نیومونیا میں کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھو ذرا یہ ایڈیما وائیڈ بلڈ سیل ٹھیک ہے جی یہ ایک ایکسوڈیٹ بنتا ہے یہاں پر پھر اس کلیسیفیکیشن پر ہم جاتے ہیں جی سو اس کے کلیسیفیکیشن ٹائپ ون این ٹائپ ٹو ٹائپ ون میں لوبولر نیومونیا یعنی جو لوب ہوتے ہیں لنگز کے جتنے بھی لوب ہے ٹھیک ہے جی ون لنگز ایف گارڈ ٹو لوپ ٹھیک ہے جی اینڈ آدھر ہیو تری لوپ اینڈ برانکیو نیومونیا ٹائپ ٹو میں کمیونیٹی ایکوائیڈ نیومونیا یعنی کمیونیٹی میں جو لوگوں کو لگتا ہے نیومونیا اوٹسائیڈ آب دا ہسپیٹل ٹھیک ہے جی ایک ہے ہسپیٹل ایکوائیڈ نیومونیا یعنی جو لوگ ہسپیٹل جاتے ٹھیک ہوتے لیکن 48 آور کے بعد اس میں نیومونیا جب اس کو لگ جاتا ہے اس کو ہسپیٹل ایکوائیڈ نیومونیا کہتا ہے جی اب لوبلر نیومونیاں پہ آتے ہیں جی یہ فر اگزیمپل لنگ ہے اس کے یہ ٹو لوب ہے اپر اینڈ لور لوب یہ جب ایک لوب میں نیومونیاں ہوتا ہے جی ٹھیک ہے جی اس کو لوبلر نیومونیاں کہتے ہیں ایک لوب میں جب نیومونیاں ہے سو لوبلر نیومونیاں ایکیوٹ بکٹیریل انفیکشن پارٹ آف لوب اور دا انٹائر لوب یا تو لوب کا ایک پارٹ ایک حصہ یا پورا لوب جو ہے وہ انفیکٹ ہوتا ہے یہ آپ کو ایک سرے سے آسانی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہو چسٹ میں جو بھی نیومونیاں ہے تو ایک سرے میں واضح پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے یہ اور ایون ٹو لوبز اپ ون ار بوت دا لنگز یا تو دونوں لنگز کے دو لوبز یا سارے لوبز یا ایک لوبز یہ انفیکٹ ہوتا ہے بیقت وقت تو اس کو ہم لوبلر نیومونیاں کہتے ہیں یعنی اگر بکٹیریل سے لوب ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم لوبلر نیومونیاں کہتے ہیں برانکو نیومونیاں تو برانکو کے نام ہی سے آپ کو پتہ چلے گا یہ جب ترشری برانکیول سے خاص کر ٹھیک ہے جی یہ جو نیچے آئے گا یہ الویولای آپ کو نظر آرہا ہے یہ جو آپ کو ڈاٹ ڈاٹ نظر آرہا ہے یہ والا یہ وہ یہ والا ٹھیک ہے جی یہ الویولر ڈکٹ ہے اصل میں جا کے الویولای کو انٹر ہوتا ہے تو اس کا انفلمیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس لئے اس کو برانکو نیومونیاں کہتا ہے یعنی یہ لوب میں نہیں ہے یہ لوب بلدر نیومون ہے اگر یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی اور یہ جو آپ کو نظر آتا ہے رائٹ والا لنگز اس میں یہ تری لوبز بھی آپ کو نظر آتے ہیں ٹو ڈ ٹری تو اس میں یہ برانکو نیومونیاں ہے جی کیونکہ اندر جو برانکس ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ پرائمری برانکیول ہے یہاں سے آپ کو پتا تھا کہ سیکنڈری برانکیول نکلتے ہیں اور سیکنڈری برانکیول سے پھر ترشری برانکیول نکلتے ہیں اور ترشری برانکیول کے اینٹ پہ جا کے برانکیول ایلویولر ڈرکٹ ایلویولا ہے تو یہ سارے چیزیں یہاں پر ہوتے ہیں اچھا جی اب یہ والے جو ڈکٹ انفیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو برانکو نیومونیا کہتے ہیں اور یہ ایک سرے پر اس طرح نظر آتا ہے سو برانکیول نیومونیا is an infection of the terminal برانکیول that extend into the surrounding ایلویولای resulting in پیچی کانسیلیڈیشن of the لنگ یہ جو آپ کو پیچی کانسیلیڈیشن نظر آ رہا ہے سو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کانسیلیڈیشن ایک سرے پر یہ بہت واضح نظر آتا ہے ٹھیک ہے جی سو ٹائپ ون میں ایک لوب میں نیومونیا ہے ایک آپ کے اندر جو یہ extended یہ جو آپ کو terminal برانکیول نظر آتا ہے اس میں جب infection ہوتا ہے تو برانکیول نیومونیا یہ location پر depend کرتا ہے community acquired نیومونیا اب ٹائپ ٹو میں ہم آتے ہیں community acquired نیومونیا یہ سیمپل ہے کہ نیومونیا which developed in an otherwise healthy person outside of hospital and i have been in hospital for less than 48 hours ٹھیک ہے جی community acquired نیومونیا for example community ہی میں بندے کو لگتا ہے یا بندہ ہسپیٹل میں تھا لیکن 48 hours سے کم وقت ہسپیٹل میں اس نے جو گزارا ہے اب وہ ہسپیٹل سے گیا ہے اس کو نیومونیا ہو گیا تو اس کو ہم community acquired نیومونیا کہتا ہے سیمپل نوزاکومی نیومونیا یا اس کو اچ اے پی بھی کہتا ہے اچ اے پی آپ لوگ پتا ہے کہ ہسپیٹل ایکوائیٹ نیومونیا یعنی ہسپیٹل میں جب کسی کو نیومونیا لگ جاتا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ نیومونیا that was not incubating upon admission یعنی پیشنٹ جب ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو رہا تھا اس وقت پیشنٹ کو نیومونیا نہیں تھا انہا پیشنٹ ہسپیٹلائز فار گریٹر دن 48 hours ٹھیک ہے جی لیکن جب 48 گنٹے بعد دیکھا گیا ایڈمیشن کے بعد پیشنٹ کو نیومونیا ہو گیا تھا ٹھیک ہے جی اس وقت اس کو ہم ہسپیٹل ایکوائیٹ نیومونیا کہیں گے اگر 48 hours سے کم ٹائم پیشنٹ نے نکال ہے اسپیٹل سے اور پھر گر گیا ہے پھر اس کو نیومونیا ہوا ہے تو اس کو ہم کمیونٹی ایکوائیٹ نیومونیا کہتا ہے کیپ ٹھیک ہے جی کمیونٹی ایکوائیٹ نیومونیا ہے تو بارہل یہ اس کے جنرل ڈسکشن ہے اچھا یہ پیلتا کس طرح ہے کمیونٹی ایکوائیٹ یہ جو نیومونیا ہے سب سے پہلے اس کا پیتو پیزیالوجی پیتو پیزیالوجی تو آپ کو پتا ہے پیتو پیزیولو جی کہتے ہیں کہ کس طرح ڈیزیز پیلتا ہے what is the procedure of spreading of the disease in the body پیتو پیزیولو جی یہ ہے کہ infectious agent for example بکٹیری آگیا foreign substance blood burn organism جو بھی ہے that enter the blood circulation and inspiration of gastric content یا تو پیشنٹ نے inspirیٹ کر لیا for example vomiting کر رہا تھا اور respirیٹ ہو کے vomiting lungs میں گیا یا جو blood circulation میں اس طرح کوئی organism گیا ہے تو اب کیا ہوگا جی اب وہ جو organism blood میں اندر گیا ہے یا inspirیٹ ہو گیا ہے وہ cause inflammation of the pulmonary tissue یعنی جو pulmonary tissue میں کیا ہے main جو چیز ہے alveoli affecting both ventilation and diffusion ventilation آپ کو میں نے بتایا تھا previous class میں اگر آپ کو یاد ہو inhalation and exhalation وہ جو ہے effect ہوگا اور diffusion یعنی diffusion جو oxygen ہے tissue میں آپ آسانی کے ساتھ نہیں جائے گا so diffusion پر بھی اثر پڑے گا تو اس سے کیا ہوگا پھر پھر alveoli fill with exodate alveoli جو ہے وہ fluid سے بھرے گا ایک بات دوسرا جب alveoli fluid سے بھر جاتی ہے تو interfere with the diffusion of oxygen and carbon dioxide جب alveoli ہے یہ normal اس میں جب اتنا پانی وغیرہ بھر جاتا ہے تو اب oxygen جو ہے blood میں نہیں آسکے گا آسانی کے ساتھ اور carbon dioxide alveoli میں نہیں جا سکے گا آسانی کے ساتھ تو اب اس کے ایکسچینج میں پرابلم پیدا ہو جائے گی ایک بات دوسری باتی ہے کہ جب یہ organism اندر جاتا ہے تو میوکوزل ایڈیم آف الویوریل میمبرین آکر یعنی یہ الویولائی ہے یہ الویوریل میمبرین ہے اندر اس کا ایڈیم آ ہو جائے گی اس طرح ایڈیم آ ایڈیم آ ایڈیم آ ایڈیم آ کا مطلب یہ ہے کہ الویولائی میں جو ہے oxygen کم آئے گا بائر سے سو ریزلٹ کیا بنے گا ان سب کا جب oxygen پورا اس طرح پوری طرح جو ہے وہ exchange نہیں ہوتا سو ہائپ آگزیا آ کر deficiency up oxygen ٹھیک ہے ہائپ آگزیا آ گیا اس کے بعد آ کر retention up carbon dioxide carbon dioxide return ہوگا بائر بائر اسے نکلے گا نہیں کیونکہ راستہ نہیں ہے سو شارٹ نساب بریت ہوگا ٹھیک ہے جی ٹیک اپنیا فتیق تکاوت ہوگی ٹھیک ہے crackles in lungs میں crackle sound جب آپ سٹیت رکھیں گے آپ کو سنائی دے گی اور decrease breath sound جو breath sound ہے وہ کم ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یہ اس کا ایک شارٹ پیتو فیزیالوجی ہے بائر سے organism آ گیا جی lung میں گیا lung میں الویولائی میں گیا الویولائی میں جب گیا تو exodate ہو گیا جب exodate ہو گیا تو oxygen اور carbon dioxide جو exchange ہے اس پر اس کا اثر پڑا جب اس پر اثر پڑتا ہے تو blood میں oxygen کی کمی واقع ہو گئی دوسری سائٹ جو میوکوزل ایڈیما ہے یعنی جو میوکوزل لیر ہے اندر یہ والا protective لیر ہے اس کا ایڈیما ہو گیا جی جب ایڈیما ہو گیا تو اب اندر پانی زیادہ ہے جب پانی زیادہ ہے تو oxygen کے لئے جگہ کم رہ گیا اتنی جگہ میں oxygen آئے گا تو اس سے بھی hypoxیا کاز ہو گی جی یہ جنرل پیتو فیزیالوجی ہے اس کا جی اب clinical feature ہم دیکھتے ہیں کسی کو pneumonia ہو گیا ہے تو clinically اس میں کون کون سے چیزیں ہیں جس کو ہم notice کریں گے سائن اور symptoms تو symptoms جو patient ہمیں بتائے گا پیشنٹ میں ہم دیکھیں گے تو fever ہوتا ہے patient کو رگرز ہوتا ہے chill ٹھنڈ patient کو ملیز body pain انراؤگزیا ہوگا لاؤس اپ اپیٹائیٹ کانے کانے کو دل نہیں کرے گا dyspnea ہوگا difficulty in breathing سانس لینے میں تکلیف ہوگی patient کو کیونکہ اندر الویولائی میں جگہ نہیں ہے جی اب مسئلہ بن گیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس لئے سانس لینے میں تکلیف ہوتے ہیں cuff کیونکہ بہت edema جمع ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے وجہ سے اب cuff inishi heart ہوگا purulent sputum بہت dense sputum ہوتا ہے ٹھیک ہے جی sputum thick sputum ہوگے hemoptysis بعض دپا یہاں پر injury بھی ہوگی ٹھیک ہے جی تو وہاں پر جو اس پutum میں blood بھی آئے گا and pleuritic pain pleuritic یعنی chest pain ہوگا patient کو ٹھیک ہے جی pleural کا جو pain ہے pleural membrane lungs کے اوپر جو membrane ہوتا ہے اس کو pleural membrane کہتے ہیں اور patient یہ والے جگہ پر pain کا complain کرے کہ مجھے یہاں پر pain ہے chest pain simple یہ patient ہوگا sign up paris یہ دیکھیں گے یعنی ترمومیٹر کے ساتھ دیکھیں گے کہ کتنا فیور ہے patient کا cyanosis ہے کی نہیں cyanosis اس لئے ہوگا کیونکہ oxygen کی deficiency ہوگی تو cyanosis تو ہوگا ہی patient confused رہے گا کیونکہ جب oxygen کی deficiency ہوتے ہیں تو brain کو proper oxygen نہیں ملتا تو patient جو ہے x2 پر جیسا situation ہوتا ہے یعنی confused ہوتا ہے patient اچھا جو take ipnion ہوگی take ipnion ٹھیک ہے جی جس کو ہم کہتے ہیں کہ more than 24 respiration per minute ٹھیک ہے جی وہ جلدی جلدی patient سانس لے گا کوشش کرے گا کہ وہ carbon dioxide کو نکالے اور زیادہ oxygen کو اندر لے take ipnion یا ہوگی اس کے وجہ سے ٹھیک ہے جی کیونکہ آپ دل کو بھی proper oxygen نہیں مل رہا تو حجم نہیں مل رہا اس کے وجہ وہ blood pressure کو maintain کرنے کے لئے جلد جلدی دڑکن کرے گا hypotension ٹھیک ہے جی blood pressure گرے گا patient کا sign up consolidation یعنی diminish expansion یہ جو lungs ہے پورے expand نہیں ہوگا dull percussion آئے گا جیسے آپ percussion کریں گے اس پر tap کریں گے تو آپ کو dull sound سنائے دے گی tactile and vocal fremitus یعنی vocal resonance patient کے vocal card یا vocal card سے آپ کو جو fremitus sounds ٹھیک ہے جی یا resonance sound وہ آپ کو سنائے دے گی bronchial breathing ٹھیک ہے جی and plural rub plural rub جو ہے یہ plural membrane ہے یہ ایک دوسرے کے against یا ہا پر fraction پیدا کریں گے ٹھیک ہے جی تو fremitus rub sound پیدا کرے گا یہ جنرل clinical feature ہوں گے جنرل pneumonia کے اب diagnostic evaluation کیا ہوگا جی physical examination آپ generally کریں گے already health assessment میں ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ system جب شروع ہو جائے گا تو وہاں پر assessment میں بھی آپ پڑھیں گے کہ کس طرح respirator system کو assist کیا جاتا ہے physical examination ہم کرتے generally respiratory rate کرتے وائٹل sign لیتے پیشنٹ کا ٹھیک ہے جی پھر chest x-ray کرتے یہ بہت important ہوتا ہے خاص کر آج کل بھی اگر کسی کو chest اس طرح کے symptoms ہوتے directly chest x-ray کے لئے بھیجواتے کوئٹ اگر suspect ہو تو ٹھیک ہے جی تو کوئٹ pneumonia یہ بھی آج کل بہت زیادہ ہے so chest x-ray کرتے جی وہاں پر آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ اس طرح دبے نظر آتے آپ کو اس کا مطلب ہے کہ infection ہوا ہے chest میں یعنی lungs میں بہرحال یہ پھر لیبارٹری بھیجواتے سپوٹم کہ وہ اس میں دیکھے ٹھیک جی کی نموکوکل نمونہ ہے کی نہیں بلڈ کلچر کرتے بلڈ کلچر سے بھی پتہ چلتا ہے sit scan of thorax chest کا sit scan کرتے ٹھیک جی lungs کا sit scan کرتے پرا study کرتے کہ کہاں کہاں پہ problem ہے لوب میں problem ہے لولائے میں problem ہے ٹھیک جی کہ برانکس میں problem ہے اچھا tumor وغیرہ تو نہیں ہے تو یہ سارے چیزیں rule out کرتے یہاں سے trans trical spirit barl spirit بھی کرتے پھر کوئی چیزیں اندر trical spirit کرتے تاکہ laboratory بجوائے trans cutenius needle inspiration biopsy کے لئے ٹھیک جی biopsy کے لئے biopsy needle ہوتا ہے لنگز سے biopsy کے لئے ٹھوڑا tissue لیتے اور بجواتے پھر laboratory different analysis کے لئے oxygen level اور arterial blood gases oxygen level جنرل آپ لوگ cardic monitor کے ساتھ جو pulse oximeter ہوتا ہے وہاں سے oxygen level دیکھتے کہ saturation کتنا آتا ہے patient کا arterial blood gases آپ دیکھتے کہ کئی carbon dioxide تو زیادہ نہیں ہوا ہے ریسپیریٹری acidosis وغیرہ ان چیزوں کو approve out کرتے ہو تو یہ چیزیں آپ لوگ نرسنگ ہے اس میں سب سے پہلے ہم ایک ڈیزیز کا general discussion کرتے ہے پھر اس کے بعد ہم پیتو پیزیالوجی پڑھتے کہ کس طرح پیلتا ہے ڈیزیز پھر اس ڈیزیز کے سائن سیمٹمز کیا ہے اس کے بعد ہم پڑھتے کون کون سے میڈیسن ہوتے ہے نرسنگ management اس کا کیا ہوگا جی تو یہ سارے چیزیں مین چیزیں ہیں باقی پھر اس کے complication بھی ہوتے ہیں لیکن یہ مین چیز ہیں تو اب اگر cape ہے یعنی community acquired pneumonia ہے تو اس میں مائلڈ ہے یہ rx جہا پہ آتا ہے اس کا مطلب ہے treatment سٹرپٹو کوکس نیمون آئے ہیموفیلس انفلوینزا ٹھیک جی تو اس کے لئے ہم oral imoxicillin 500 میلی گرام to 1 گرام every 8 hour ٹھیک جی مطلب today ہم دیتے ہے arcalerithromycin 500 میلی گرام every 12 hour مطلب BD یا doxycycline ہم 200 میلی گرام لوڈنگ میں دیتے پہلے دفعہ اس کے بعد پڑھڑ ہے کہ ہم 100 میلی گرام اوڈی دیتے ہے ٹھیک جی تو depend کرتا ہے جو بھی اس میں سب سے پہلے تو imoxicillin دیتے ہے ٹھیک جی یہ اکسفرٹ میڈیسن سے میں نے اس کو لیا ہوا ہے ٹھیک جی اس کے بعد moderate ہے اگر تو oral imoxicillin 500 میلی گرام to اس کے ساتھ پھر ہم لوریترومائسین بھی دیتے ہے اگر یہ سرپتو کوکس نمون آئے ہیموفیلس انفلوینزا میکو پلازما نمون آئے ہے ٹھیک جی بارال یہ تو لیبرٹری والا میں بتائے گا ہمیں تو پتہ نہیں چلے کون سے نمون آئے ٹھیک جی لیبرٹری کے بعد اگر ٹیسٹ آتے تو اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ورنہ ڈاکٹر اس طرح ہی ڈالتے اس کو ٹھیک جی اگر سیویر ہے تو کوئم اکس کلیو ہم انترائیوینز پہ آتا ہے کوئم اکس کلیو اگمنٹین وغیرہ ٹھیک جی 1.2 گرام ایوری ایٹ آور انترائیوینز اور سیفالوس فورین سیفالوس فورین کے جو جنریشن خاص کر سپٹریک زون سپٹاکزیم یہ جو ہے ٹھیک جی سیفور اگزائیم تو یہ 1.5 گرام ایوری ایٹ آور انترائیوینز دی ٹھیک جی تو یہ دیتے پہ انکلی ٹروم ایسین 500 میلی گرام ایوری 12 آور انترائیوینز یہ پہ دیتے سیویر کیس پھر اگر لیبارٹری سے آپ کو آور چیز سسپکٹ ہوتا ہے جسے سٹیپ سسپکٹ ہے یہ ٹھیک جی یا ایماری سے سسپکٹ ہے سسپکٹ ہے تو پھر ہم فلو کلوگز سیلین بھی دیتے پلس ریفام پیسین بھی ایٹ کرتے اور اگر پھر اس کے ایماری سے سسپکٹ ہے تو ان کو مائسین بھی دیتے ٹھیک جی بار اتنا کنپلکس نہیں ہوتا یہ جو چیزیں ایمارکسی سیلین کلیریترومائسین داکسی سائیکلین ٹھیک جی سیفالوسپورین کے جو جنریشن ہے فس سیکنڈ ترڈ اور فورت لیکن خاص کر اس میں جو ترڈ اور خاص کر ترڈ میں سیف ٹریک زون سیف ایگزائم سو یہ زیادہ یوز ہوتے آج کل ٹھیک اگر ہسپٹل ایکوائیڈ نیمون کسی بندے کو ہسپٹل میں ہوا ہے تو گرام نیگٹیو بے سیلائے ہے یا سیڈو مناس ہے یا این ایروبز ہے لیبارٹری سے باتا چلے گا ٹھیک جی تو ایمینو گلائیکوسائیڈ انترابینس لیتے ایمینو گلائیکوسائیڈ کا مطلب ہے ایمیکاسین جنتامائسین یہ گروپ ہے ٹھیک جی ایمیکاسین ٹھیک جنتامائسین ہو دیتے ہے پھر انٹی سیوڈومونل پینسیلین بھی دیتے پینسیلین جی جنرلی ٹھیک جی پینسیلین بھی دیتے انترابینس یا ترڈ جنیریشن لیکن ترڈ جنیریشن یوز ہوتا ہے ٹھیک سیف ایگزون سیف ایگزائیم سیف ٹاکزیم وغیرہ یہ سارے چیزیں دیتے سیف آلو سپورین انترابینس یہ والا ترڈ جنیریشن اچھا جی اسپیریٹیڈ نیومونی اگر ہے تو پیشن نے فار ایگزیم پل ورم ٹنگ اسپیریٹ کیا ہے تو اس کے نیریشن پلس میٹرنیڈازول انترابینس فلیجل کے نام سے جو آتے سو اس میں ہم پر سیف ٹریکزون یا سیف ٹاکزائیم ڈاکٹر کے مشورے سے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فلیجل بھی لگاتے یعنی میٹرنیڈازول اگر اسپیریٹیڈ ہے جی تو آپ کو یہ پوائنٹ اب یاد ہونا چاہیے اگر اسپیریٹیڈ نیومونی ہے تو اس میں ہم میٹرنیڈازول بھی ایٹ کرتے باقی میں آپ میٹرنیڈازول نظر نہیں آئے گا پروٹوکول کے مطابق یہ جنرل آپ پلزق سی میٹر سے بار بار دیکھتے ہو اگر پیشنٹ کا اکسیجن کم ہے سیچوریشن تو جتنے کم لیٹر سے شروع کریں گے سب سے پہلے زیادہ شروع نہیں کریں گے جہاں پر پیشنٹ مینٹین کرتا ہے تو وہاں پر آپ روک جاتے ہو نیوٹریشنل سپورٹ دیکھتے ہو کیونکہ پیشنٹ جو ہے انہاروگزیا ہوتا ہے لاسا پہ پیٹائیٹ ہوتا ہے تو نیوٹریشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب پیشنٹ کو انفیکشن ہے اور ایک بھی پر نہیں مل رہا تو انفیکشن زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ انرجی نہیں بن رہی جسم میں ٹھیک ہے فلویڈ این الیکٹرولائیٹ مینجمنٹ وہی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے فلویڈ این الیکٹرولائیٹ مینجمنٹ زیادہ ٹھیک ہے جی کہ پیشنٹ کے پوٹاشیم سوڈیم کیلشیم یہ سارے چیزیں نارمل ہے کی نہیں ہے فلویڈ پیشنٹ آپ کے دیکھتے ہو کئی بی بی تو گیر نہ جائے ٹھیک ہے جی تو اس لئے فلویڈ آپ بار بار کوئی سارے چیزیں چک کرتے ہو پھر اگر ڈاکٹر صاحب نے برانکیو ڈائیلیٹر میڈیکیشن کچھ پریسکرائب کیا ہے تو اس کو آپ ایڈمنیسٹر کرتے ہو ایل بیوٹی رول سلفیٹ ٹھیک ہے جی اگر کچھ برانکیو ڈائیلیٹر میٹا پروٹین رول یا میتائل زینتین ایک ہی چیز ٹھیک ہے جی میتائل زینتین یہ برانک ڈائیلیٹر رہے تو یہ سارے چیزیں آپ دیتے ہو ڈیپ بریتنگ ایکسرسائز اینڈ سپائرومیٹری سپائرومیٹر جو آتا ہے ٹھیک ہے جی پیشن کو آپ دیتے ہو تاکہ ایکسرسائز کرائے اس سے ڈیپ بریتنگ ایکسرسائز پیشن کو آپ بتاتے ہو کہ آپ ڈیپ بریتھ لیا کریں چسٹ فیزیو تیرافی اگر فیزیو تیراپیسٹ ہے تو اچھی باتیں نہیں ہیں تو آپ اس کے لئے فیزیو تیرافی کرتے ہو تاکہ جو سیکریشن وغیر ہے وہ آسانی کے ساتھ بائر نکل جائے پرکشن آپ دیتے ہو پیشن کو وائیبریشن دیتے ہو چسٹ کو تاکہ جو سیکریشن ہے وہ ٹری سے الگ ہو کے آسانی کے ساتھ بائر نکلے تو پیشن کا ایر وی کلیر ہو جائے گا پوسٹرل ڈرینیج پیشن کو آپ پرون پوزیشن پر ڈالتے ہو خاص کر جسے آج کل کوئیڈ میں بتاتے ہے پرون پوزیشن پر ڈالا کرو پیشن کو پوزیشن پر ڈالتے ہوتا ہے اس کا ڈرینیج ہو جائے کر ہے نیزو ٹری کے لئے سکشن اگر زیادہ سیکریشن ہے تو اس کے لئے سکشن کی بھی ضرورت پڑھ دی ہے اب کمپلیکیشن کیا کیا ہوں گے پھر 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 ٹھیک یہ بھی پیورل یہاں پر اگزوڈیٹ ہوتا ہے لنگ کے اندر ایپسس یعنی انفیکشن ہوتا ہے پس جمع ہوتا ہے ٹھیک ریسپریٹ ریفیلر بھی اس سے ہوتا ہے نیومونی اگر سویر ہو گیا منیج نہیں کیا گیا تو ریسپریٹ ریفیلر ایپسالوٹ لے ہوگا ٹھیک سپٹیسیم کیونکہ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ الویولائی کے اوپر بلڈ کے اور یہ جو جرسم ہے جمز ہے یہاں آکے بلڈ میں جائیں گے اور بلڈ آپ کو پتا ہے سارے جسم کو جا کے سرکولیٹ ہوتا ہے تو ایک سپٹ سی میں ہوگا جی اور انفیکشن ہوگا بلڈ میں برین ایپسس یہ بلڈ برین پیرکارڈیٹس آپ کو پتا ہے کہ یہ جو فار ایگزیمپل دل ہے اس کے سب سے باہر جو لیئر پیرکارڈیم ہے یہ جو گوش والے لیئر ہے اس کو مایوکارڈیم کہتا ہے پیرکارڈیٹس مسل والے لیئر کا انفیکشن ہوتا ہے تو اس کو مایوکارڈیٹس کہتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بلڈ سی ایر پی ٹھیک ہے جی سی ایکٹیو پروٹین آپ لوگوں نے یہ جو ٹیسٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا سی ایر پی سے ہمیں یہ پتا چلتے ہیں کہ باڈی میں کہیں نہ کہیں انفیکشن ہے اب کہاں پہ ہے لوکیشن ہمیں نہیں بتاتے لیکن یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انفیکشن ضرور ہے انس ایک سار آپ کرتے ہیں جس ایک سرے انفیشن وار نٹ پراغرسنگ سیٹس فیکٹریلی ٹھیک ہے جی تو اگر سیٹس فیکشن پراغرس نہیں کر رہا کہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو آپ یہ سارے چیزیں دہراتے ہو کہ پیشن اور خراب ہوتا ہے کہ نہیں ایمپرومنٹ کی طرف جاتا ہے جی اچھا جی اب آتا ہے اس کے ایمپورٹن ایسپیکٹ نرسنگ منیجمنٹ نرسنگ منیجمنٹ اس کا ہم کس طرح کریں گے جی سو نرسنگ اسیسمنٹ سب سے پہلے جنرلی وہی پیر ریسپیریٹر اسیسمنٹ آپ کریں گے اس کے بعد تیک ایک کیر پولیسٹری جس کی کوئی وجہ ہو ایٹیالوجک کانس اچھا جی اس کو نیومونیا ہے تو آپ پیشن سے پوچھتے ہو کہ آسپیٹل گئے تھے آپ آچھا جی آسپیٹل میں ہو گیا ہے یا کمیونٹی میں ہو گیا آپ کو ٹھیک ہے جی یا ورمٹنگ وغیرہ تو نہیں کیا تھا پیشن نے کہ وہ اس کو اسپیریٹ کیا ہے یا کانا کاتے وقت پیشن نے نوالے اسپیریٹ کیا تو یہ سارے اسٹریاب لیتے ہو اسیس دہ ایلڈرلی پیشن فار آنیوجول بیہیویر اگر ایلڈرلی پیشن ہے تو آنیوجول بیہیویر جیسے انٹرل منٹل سٹیٹس منٹل سٹیٹس تو آلٹر نہیں ہے ٹھیک ہے جی ڈی ہائیڈریشن تو نہیں ہے پیشن کا ایکسیسیو فتیق تو نہیں ہے کیونکہ ایکسیسیو فتیق کا مطلب یہ ہے کہ پیشن کا جو آکسیجن لیول ہے وہ کم ہے ٹھیک ہے جی اور کنکومیٹن ہارڈ فیلیر ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ساتھ کنکومیٹن مطلب کے ساتھ ہارڈ فیلیر تو نہیں ہے پیشن کو ٹھیک ہے جی یہ سارے چیزیں آپ اسیسمنٹ میں ڈیٹا کالیکشن کے وقت آپ لکھتے ہو اس کے بعد آپ ضرور فار انجیس اور فلشٹ افیئرنس ٹھیک ہے جی پیشن کا چہر آپ دیکھتے ہو فلشٹ تو نہیں ہے سرخ تو نظر نہیں ہے آپ کو شیلو ریسپیریشن تو نہیں ہے وہ جلد جلد جو پیشن ریسپیریشن کرتا ہے ٹھیک ہے جی ڈیپ ریسپیریشن نہیں شیلو کنفیوجن میں تو نہیں ہے پیشن اور ڈس اورینٹی ایشن میں تو نہیں ہے تو یہ ڈس اورینٹی ایشن کنفیوجن یہ سارے چیزیں کیا بتاتے آپ کو کہ ایکسیجن پیشن کا کم ہے جی یہ امونیاں ہے لیکن سیویرٹی کی طرف جا رہا ہے تو یہ سارے چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ اپنا سٹیتوسکوپ اٹھاتے ہو جو ریجن افکٹیڈ ہے افکٹیڈ ریجن آپ کو کہاں سے پتہ چلے گا ایکسرے سے ایکسرے سے آپ نے دیکھ لیا کہ لنگز کا یہ والا یہ افکٹیڈ ہے تو آپ اپنا سٹیتوسکوپ آکے یہاں پر رکھتے ہو اور آپ سنتے ہو کہ یہاں سے تو کچھ آوازیں نہیں آ رہی اور فار برانکل بریت ساؤن ون کانسولیڈیشن یعنی کانسولیڈیشن کہتا ہے جب ایلویو لائے ہیں اس میں یہاں پر ایڈیم ہو جاتا ہے اس کو کانسولیڈیشن کہتا ہے یہ والا مسئلہ تو نہیں ہے یہ انشاءاللہ ہیلت اسیسمنٹ میں بھی عام پڑھیں گے اس کو کہ کس طرح اس کیا جاتا ہے نرسنگ ڈائیگنوزس آپ ایک ڈائیگنوز کس طرح بنائیں گے ایمپیڈ گیس ایکسچینج ریلیٹیڈ ٹو انفلیمیٹری فلمونری انفیکشن پیشن کا ایمپیڈ گیس ایکسچینج ہے سچوریشن لو ہے گیس ایکسچینج ٹھیک نہیں ہے کیوں کیونکہ پیشن کا سیکریشن بہت زیادہ ہے کیوں کیونکہ اس کو پلمونری انفیکشن ہے پھر چینج ان ریسپیریٹری ریٹ اور ڈیمنیشت ریسپیریٹری ریٹ جو ہے ڈیمنیشت ہے ایڈوانٹیشیز بریت ساونڈ آ رہا ہے پیشن کو ڈیفکلٹی ان بریتنگ ہے سیانوسیز ہے ان ایفیکٹیو کف ہے جی ٹھیک ہے جی یہ سارے چیزیں آپ نرسنگ ڈیاغنوز مناتے ہو اس کا انٹروینشن آپ کیا کرتے ہو اسیس ریٹ آپ دیکھتے ہو کہ پیشن جو ہے پر منٹ کتنا ریسپیریشن کر رہا ہے ڈیپت آپ دیکھتے ہو کہ پیشن ڈیپ بریت لیتا ہے کہ شیلو بریت لیتا ہے ٹھیک ہے جی آپ ریسپیریشن ان چسٹ مومنٹ آپ دیکھتے ہو کہ چسٹ بہت زیادہ بائر کی طرف نکلتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جی یہ سارے چیزیں آپ نوٹ کرتے ہو اسکلٹیٹ لنگ فیلڈز اسیسمنٹ میں ہم پڑھیں گے کہ لنگ کے جو فیلڈ ہے جیسے اگر آپ نے کسی کو اسیسمنٹ دیکھا ہوا ہے لنگ کا ٹھیک ہے جی تو اس کے اپنے فیلڈ ہوتے ہیں چھے جگہ پیچھے پوسٹیریلیز کو اسکلٹیٹ کرتے ہیں پھر آگے چسٹ پہ اسکلٹیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی تاکہ ڈیفرنٹ ساؤنڈ آپ سنیں ایلیویٹ ہیڈ اپ بیٹ بیٹ کا جو ہیڈ ہے وہ آپ ایلیویٹ کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ ایزیلی بریٹنگ کر سکے اسیسٹ اینڈ ڈیمانسٹریٹ کلائنٹ ویڈ فریکونٹ ڈیپ بریٹنگ ایکسرسائزز سپلنٹنگ دے چسٹ اینڈ کفنگ ٹھیک ہے جی سپلنٹنگ دے چسٹ آپ اس کو سپلنڈ کرتے ہو بانتے ہو چسٹ کو یا آپ سپورٹ کرتے ہو جب پیشنٹ کف کرتا ہے یا پیشنٹ کو آپ خود بتاتے ہو کہ جب آپ کف کرتے ہو تو اپنا جو چسٹ ہے اس کو آپ تھوڑا پکڑ کے رکھا کریں ٹھیک ہے جی اس سے وہ زیادہ جو پرشر ہے زور ہے وہ ایلیویولائی پہ نہیں پڑے گا اور خاص کا سرجری کے بعد جیسے آپ کہتے ہیں پیشنٹ کو کہ زیادہ آپ نے کھانسنا نہیں اگر کانسی ہے تو اس کے لئے میڈکیشن دیتے ہیں کب سپریشنٹ تاکہ کب سے پیشنٹ کا سرجری جو ہے اس پر اثرنا پڑے فورس فلویڈ تو ایٹ لیسٹ 2500 ایمل پرڈے انلس کنٹر انڈکیٹڈ ایز ان ہارڈ فیلیر یہ جو ہارڈ فیلیر کنجسٹیو ہارڈ فیلیر سے اس میں اکثر فلویڈ کنٹر انڈکیٹڈ ہے اگر اس طرح کا سیچویشن نہیں ہے تو فلویڈ برقرار رکھنا بہت ایمپورٹن ہے کیونکہ پیشنٹ جو ہے وہ ہائیپوٹینشن میں جاتا ہے نیومونیا میں پھر اسسٹ ویڈ اینڈ منیٹر ایفیکٹ اپنی بولائزر ٹریٹمنٹ اپنی بولائزر جو ٹریٹمنٹ آپ دے رہے ہو ایٹم دے رہے ہو ٹھیکے جی جو اپراتروپیم برومائیڈ یا وینٹولین دے رہے ہو ٹھیکے جی انٹولین برین کو ڈائیلیٹر تو اس کو آپ دیکھتے بھی ہے کی کام کر رہے کی نہیں ہے ایڈ ادھر ریسپیریٹری فیزیو تیرابی آپ دیکھتے ہو پیشنٹ کا کیلئے کرتے ہو آپ یا کرواتے ہو کسی پیزیو تیرابیس سے سچ ایز انسینٹیو سپیرومیٹر جو ہاتے ہے ٹھیکے جی پرکشن آپ کرتے ہو ایڈ پوسچرل ڈرینیج پیشنٹ کو آپ پرون پوزیشن پہ پھر اس کا بیزیو تیرابی کرتے ہو تاکہ اس کا جو سیکریشن ہے وہ باہر آسانی سے نکلے ایڈمنیسٹر میڈیکیشن اگر کوئی میڈیکیشن پریسکرائب ہے اس کو آپ ایڈمنیسٹر کرتے ہیں جیسی میوکیلیٹر سچٹ وغیرہ اسٹیل سسٹین جو آتے ہیں برینکوڈیلیٹر ہے ایکسپیکٹورنس جو ہے ٹھیکے جی جو بلغم نکالنے والے ادوائیات ہیں وہ آتے ہیں برینکوڈیلیٹر سانس لینے میں آسانی جو پیدا کرتے ہیں انالجیسک اگر پریسکرائب ہے تو آپ پیشن کو دیتے ہو اگر نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہو کہ پیشن کو یہ مسئلہ ہے اس کو کچھ میڈیسٹر پریسکرائب کریں پروائیڈ سپلیمنٹل فلویڈ سچ از انٹرائیونس فلویڈ آپ دیتے ہو ٹھیکے جی ہمیڈیفائیڈ اکسیجن آپ دیتے ہو کیونکہ ڈرائی آکسیجن جو ہے پیشن کا کف آور انگریز کرے گا ٹھیکے جی اس لئے ہمیڈیفائیڈ اکسیجن اور روم ہمیڈیفیکیشن پر آپ رکھتے ہو پیشن کو منیٹر سیریل چسٹ ایکس رے دلی اگر آپ کو پتا ہو تو اس طرح پیشن کے لئے پھر چسٹ ایکس رے کرتے ہیں ابی جیز دیکھتے ہیں پیشن کا آرٹیریل بڑڈ گیسیز پلز اکسیمیٹری ریڈنگ وہ بھی دیکھتے ہیں جی ایچسٹ ایکس ہے آلرڈی جو ہے تری تو فور ویک اکثر وان تو ٹو ویک لیکن میکزمم تری تو فور ویک لیتے ہیں ٹھیک ہے نیومونیاں ٹھیک ہونے میں اچھا جی نیکس جاتے ایمپیٹ گیس اکسچینج ہے اگر ایک اور نرسنگ ڈائیگنوز ہے کیوں ہے تو ایلویولر کیپیلری میمبرین چینجز وینٹیلیشن پر فیوجن ایمبیلنس ہے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایکسچینج میں مسئلہ ہے کیونکہ پیشنٹ کو ڈسپنیا ہے ابنارمار سکین کلر یعنی پیل ہے کیونکہ پیشنٹ جو ہے اکسیجن صحیح طریقہ سے نہیں لے سکتا رسٹلیسنس ہے پیشنٹ کو کنفیوجن ہے ہائیپ آگزیا ہے ڈیفیشنسی آب اکسیجن انٹرونشن آپ کیا کریں گے اسیس در اسپریٹر سٹیٹس انسکین کلر آپ دیکھتے ہو پھر منٹل سٹیٹس آپ دیکھتے ہو ہرڈ ریدم آپ دیکھتے ہو کارڈیک منیٹر پہ ان سب چیزوں کو آپ نوڈ ڈاؤن کرتے ہو اس کے بعد الیویٹ ہیٹ اور انکریج فریکوینڈ پوزیشن چینجز پیشنٹ کو آپ بتاتے ہو کہ اپنا پوزیشن چینج کرتے رہے آپ ٹھیک ہے جی ڈیپ بریتنگ لیتے رہے اور ایفکٹو کفنگ آف کرے ٹھیک ہے ایڈ مینٹین بیڈ ریسٹ بیڈ ریسٹ پہ پیشنٹ کو ڈالتے ہو کیونکہ جیسا یہ پیشنٹ کو ایکٹیویٹی کرتا ہے چلتا ہے تو اس کو پھر سانس پھولنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو پھر ٹیک اپنے میں جاتا ہے پیشنٹ افزار فار ڈیٹیریوریشن ان کنڈیشن نوٹنگ آئیپوٹینشن ٹھیک ہے جی پیلر دیکھتے ہو سانوسیز آپ دیکھتے ہیں چینج ان لیول آپ کانچیسنس دیکھتے ہو آپ سیویر ڈیسپنیا تو نہیں ہے پیشنٹ کو ان ریسٹ لیسنس ای بی جیس کو آپ منیٹر کرتے ہو ان پلز اکسیمیٹری یہ سارے چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتا ہے ایڈ مینسٹر آکسیجن تیرائیپی بائی اپروپرییٹ اگر ضرورت ہو تو اپروپرییٹ تیرائیپی آپ آکسیجن کا پیشنٹ کو دیں گے تو اس کو آپ نوڈ ڈاؤن کرتے ہیں اور ڈاکٹر کو آپ انفرام کرتے ہیں ریکرنگ فیور بار بار پیشنٹ کو فیور ریکر دوبارہ ہوتے ہیں ان چینج ان سپوٹم کریکٹریسٹک سپوٹم جو اس میں چینج آ رہا ہے فار اگزیمپل پہلے جو ہے سپوٹم تھے ابھی اس میں بلڈ آنا شروع ہو گیا تو اس کو آپ پھر جا کے بتاتے ہو آگے اپنے سینئر کو ڈاکٹرز کو ایڈمنیسٹر انٹی میکروبین ایج انڈکیٹڈ بائی ریزلٹ اپ سپوٹم اینڈ بلڈ کلچر ٹھیک ہے جی ایکٹیوٹی انٹالرینس ریلیٹر ٹو ایم بیلنس بیٹرین اکسیجن سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ایکٹیوٹی انٹالرینس اس لیے ہے یعنی پیشنٹ چل پھر نہیں سکتا ہے کیونکہ جو اکسیجن سپلائی ہے پیشنٹ کا وہ کم ہے جو پیشنٹ کو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ چاہیے اور پیشنٹ کو اکسیجن کی سپلائی کم انٹرونشن آپ کیا کرتے ہو ایوالویٹ کلائنٹ ریسپانس تو ایکٹیوٹی ٹھیک ہے جی اس کو آپ دیکھتے ہو اگر کوئی ڈسپ نے ہے تو اس کو آپ ریپورٹ کرتے ہو انکریز ویکنس ہے فتیگ ہے چینج انوانٹل سائن دیورنگ این آفٹر ایکٹیوٹی ان سب چیزوں کا آپ ڈاکومنٹ کرتے ہو جی پروائیڈ کوئیٹ انوانیمنٹ انڈ لیمٹ ویزیٹرز ڈیورنگ ایکیوٹ فیس کیونکہ ویزیٹر آکے پھر پیشنٹ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں آدھر دی پیشنٹ بچارا سٹریس میں ہوتا ہے بات کرنے سے بھی اس کا جو ہے ٹیک اپنے میں جاتا ہے پیشنٹ تو پیشنٹ کو بلکل آرام کا مشورہ دیتا ہو آپ بلکل آرام کر رہے بھی ٹیک اے جی ایکسپین ایمپورٹنٹ آف ریسٹ آف ریسٹ آف ریٹمنٹ پلان آن نیسیسٹی فار بیلنسی ایکٹیوٹیز آسیسٹ 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 آف کیر ایکٹیوٹیز آسیسٹ 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 سو ایکسپکٹی آؤٹکم آپ کے یہ ہوں گے کہ آسیسٹ 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 identify intervention to prevent and reduce risk and spread of secondary infection report and demonstrate a measurable increase in tolerance to activities وربلize understanding of disease condition participate in treatment program patient کو پوچھتے ہو کہ آپ کو یہ سارے چیز سمجھ میں آگیا ہے جو disease تھا آپ کا ٹھیک ہے جی پھر آپ کو جو treatment ہے یہ سارے آپ پیشن کو بتاتے ہو teaching plan یہ ہوگا کہ advice patient to complete entire course of antibiotic patient کو جب آپ advise کرتے ہو گھر بیچتے ہو oral medication پہ تو آپ ان کو بتا دے ہو کہ آپ اپنے medicine کو timely لیں گے once clinically stable encourage gradual increasing activity to bring energy level back to pre endless stage ٹھیک ہے جی جسے آپ ٹھیک ہوتے ہو تو آپ اپنا activity پہ آپ شروع کریں breathe exercise کو آپ encourage کرتے ہو explain that 6-6 days usually taken 4-6 week after recovery ٹھیک ہے جی یعنی آپ کا جو chicks x-ray ہے وہ usually ہم 4-6 week 3 week کے بعد کریں گے advice smoking cessation smoking نہ کرے advice patient to keep up natural resistance with good nutrition and adequate rest قدرتی جو resistance آپ کس طرح کریں گے جرہ سیم کو جمس کو آپ good nutrition اچھی خوراک آپ لیا لیا کرے ٹھیک ہے جی اور آپ آرام کیا کرے instruct patient to avoid fatigue sudden extremes in temperature and excessive alcohol intake advice patient to practice frequent hand washing especially after contact with other لوگ بہت زیادہ آئیں گے آئیدت کے لیے تو patient کو بتاتے کہ آپ اپنا جو اچھا جی advice patient to practice frequent hand washing especially after contact with other یہ تا نیومونیا اب آتے ہیں ٹیوبرکولوسس پہ ٹی بی پہ یہ سو ٹی بی کا انٹرڈکشن کچھ یہ ہے کہ نیومونیا آپ کو پتا ہے کہ نیوموکوکل نیومونائی سے ہوا کرتا تھا اب ٹی بی جو ہے یہ مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکولوسس یہ پھر الگ بیکٹیریہ ہے ڈیزیز یہ جا کے لنگ ہی میکاس کریں گے لیکن یہ جو بیکٹیریہ ہے یہ مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکولوسس ہے وہاں پر جو بیکٹیریہ تھی نیومونیا میں ٹھیک ہے جی وہ نیوموکوکس نیومونائی تھی یا ڈیفرین اور بھی تھی جی سو ٹیوبرکولوسس is a potentially serious infection disease that mainly affect the lungs یہ بھی جا کے لنگ کو affect کرتے ہیں بیکٹیریہ دیٹ کاس ٹیوبرکولوسس are spread from person to person through a tiny drafflet release into the ear throw cuff and sneeze کوئی اگر sneeze کرتا ہے یا cuff کرتا ہے اور سامنے دوسرا بندہ ہے تو یہ drafflet جب جا کے اس کے موں کے اندر جائے گا یہ drafflet ٹھیک ہے جی تو اس بندے کو بھی infection ہوگا مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکولوسس is a species of pathogenic bacteria causative agent of tuberculosis یہ والا جو بیکٹیریہ ہے مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکولوسس اسی سے ٹی بھی ہوتا ہے جی ٹھیک ہے جی جنرلی ٹیوبرکولوسس پھر اس کے types ہیں phases ہے ایک latent phase ہے ایک active phase ہے latent phase میں patient کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ اس میں signs and symptoms نہیں ہوتے جو disease ہے جو germs ہے وہ lungs میں موجود ہوتے لیکن ہمارے body کا جو اپنا defensive system ہے white blood cell کا وہ اس کو control رکھتے ہیں جی تو اس وقت آپ latent phase میں ہوتے ہو اور بہت سارا لوگ latent phase میں ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن بعض لوگ کا immune system کمزور ہوتا ہے اور یہ جا کے activity بھی بنتا ہے جی جس کو ہم tuberculosis کہتے ہیں اس سے پھر sign symptoms واضح ہو جائیں گے patient کو malaise ہوگا weight loss ہوگا ٹھیک ہے جی night sweats وغیرہ chills وغیرہ یہ سارے چیزیں patient کو ہوں گے پھر so patient have the germs in body but immune system keeps them from spreading latent phase میں کیا ہوتا ہے germs ہوتا ہے body میں لیکن spread نہیں ہوتا کیونکہ جو immune system ہے وہ اس کو inhibit رکھتے ہیں that's why patient don't have any symptoms and are not contagious ٹھیک ہے جی while active TB the jump multiply and make the patient sick ٹھیک ہے جی so patient can spread the disease to other 90% of active cases in adult come from latent TB infection ٹھیک ہے جی and signs and symptoms کیا ہوں گے latent TB doesn't have symptoms a skin or blood test can detect it ٹھیک ہے جی لیکن جب active TB ہو جاتا ہے تو اس میں cough that last more than 3 weeks 3 ہفت سے زیادہ جب cough ہوتا ہے chest پہن ہوتا ہے patient کو coughing up up blood ٹھیک ہے جی immune پٹسیز یہ جو sputum میں blood آئے گا patient کا and feeling tired all the time تک آوٹ patient اس کا complain کرے گا night sweet patient کو ہوگا جی chills ہوگا ٹھیک ہے جی fever temperature بھی ہوگا loss appetite کانہ کانے کو دل نہیں کرے گا جب نہیں کرے گا تو weight loss کرے گا جب weight loss کرے گا اور پورا کانہ نہیں کہتا تو general body x malaise ہوں گے patient کو جی general sin and symptoms ہیں test and diagnosis آپ کو پتا ہے کہ skin test کرتا ہے mount tox to over colon skin purified protein two to three days میں اس کو دیکھتے کہ bump بن بن گئے اگر بن گئے تو positive آتا ہے اگر نہیں بنایا تو negative آتا ہے a technician injects small amount of fluid into skin up patient lower arm after two or three days they'll check for swelling in patient arm اگر swelling ہے تو positive ہے if results are positive patient probably have TB bacteria ٹھیک جی لیکن بعض دفعہ یہ غلط results بھی آتے ٹھیک جی باز دفعہ جو ہے false negative false positive اس طرح بھی آتے بہرحال blood test بھی کرتے اس کا so blood test سے آپ کیا پتا چلے گا جی this test also called interferer gamma release asses igrass کو کہتے ٹھیک جی یہ major the response when TB protein are mixed with small amount of blood یعنی آپ کے blood میں اگر TB protein ہے تو یہ جا کے آپ کو بتائے گا چسٹ اکس رے سے بھی آپ کو پتا چلے گا کہ مسئلہ ہے اندر سیٹ سکین تو آپ کو بہت واضح image دے گا جی ٹھیک acid fast bacilli FB یہ swap test ہوتا ہے generally for TB bacteria and sputum sputum لیتے ہے یہ کس طرح پیلتا ہے جسم میں پیتو پیزیلو جیس کا کیا ہے جی ڈرافلیٹ نیوکلی آئے کانٹیننگ ٹیوبرکل بیسلائے یہ جو ڈرافلیٹ ہے اس میں بیسلائے ہوتا ہے جی ٹھیک ہے جی انوارمنٹ میں یہ جا کے کہاں جاتے لنگز میں جب جی لنگز میں جاتے انٹریول تو یہ جو مائیکو بیکٹیریم ٹیوبرکل آئے ہے یہ آکے لنگز میں آتے ہے اور جب لنگز میں پہنچ جاتے ہے تو یہ یہاں پر ریپلیکیٹ ہونا شروع کرتے بچے پیدا کرتے تو ٹیوبرکل بیسلائی ملٹیپلائی ان الویولائی ویر انفکشن بگن یہ جب یہاں سے آتے یہاں پر یہ جو آپ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہ کیا ہے یہ ٹیوبرکل بیسلائی ہے ٹھیک یہ یہاں پر ریپلیکیٹ ہوتا ہے بچے پیدا کرتے یہاں بھی آئیں گے بچے پیدا کریں گے یہ بلیڈ ویزل ہے اوپر یہ برانکیول ہے اچھا جی ٹیوبرکل اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو انٹیجین پریزنٹنگ سل بھی کہتے اپی سی انٹیجین پریزنٹنگ سل یہ جو آپ کو بال بال چھوٹے نظر آتے یہ میکرو فیج ہے یہ آگے اس کے ارد گر اس طرح دیوار بناتے تاک اس کو پکڑ کے رکھ ہے یہ باہر نہ جائے یہاں ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے اس کو یہاں پر رکھتے ہے اس ہی پیس کو جب یہ باہر کی طرف نہیں جاتا اس کو لیٹن ٹی بی کہتے ہے لیٹن ٹی بی انفیکشن ٹھیک ہے جی یہ والا بی رشل ہے بھی ٹھیک تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کیپس دی بی سی کنٹین ڈ انڈر کنٹرول یہ انڈر کنٹرول رکھتا ہے باہر نہیں جا سکے گا اچھا جی اگر ایمیون سسٹم کمزور ہے تو پھر یہ دیوار کو جو گیر آکے جائیں گے یہ اگر آپ کو نظر آرہا ہے راڈ والا جی جو ہے یہ باہر کی طرف جا رہا ہے تو دوسرا الی تیس الی اب یہ سپریڈ شور ہو گیا ایمیون سسٹم کیپ ٹیوبرکل بی انڈر کنٹرول بی بی گن ٹو ملٹی پلائی ریپیڈ لی اینڈ کاز ٹی بی ڈیزیز سو دس پراسس کین اکر ان ڈیفرن پلیسز ان دا باڈی ٹھیک جی یہ پھر یہاں پر ڈیفرن پلیسز میں آئے گا دوسرا الی تیس الی یہ باہر آپ کو بلڈ وزل نظر آ رہا ہے تو یہاں پر بھی جائے گا ٹھیک جی تو سپٹی سی میں بھی کاز ہوگی اچھا جی اب لیٹن اور ایکٹیو ٹی بی میں ڈیفرنس کیا ہے لیٹن ٹی بی جو ہے ان ایکٹیو فارم ہے کنٹین ٹیوبرکل بیسل آئے ان دا باڈی کنٹین کرتا ہے ٹیوبرکل بیسل آئے باہر کی طرف نہیں چھوڑتا ٹی بی ڈیزیز جن دا لنگس یہ ایکٹیو ہوتا ہے ان ملٹی پلائنگ ٹیوبرکل بیسل آئے ان دا باڈی باڈی جو ٹیوبرکل آئے وہ ملٹی پلائے ہوتے اور آگے جا کے پیلتا ہے اس میں جو ہے ٹی اسٹی آر بلڈ ٹیسٹ ریزل آئی یوجولی پازیٹیو ٹھیکے جی یہ جو ٹی اسٹی ہے اور بلڈ ٹیسٹ ہے وہ یوجولی پازیٹیو ہمیں دے گا ٹھیکے جی یوجولی پازیٹیو اور یہاں پر یوجولی یہاں پر بھی پازیٹیو دیتے ہیں یہاں پر نیگٹیو آتا ہے اس نے پازیٹیو لکھا ہے لیکن یوجولی یہاں پر نیگٹیو آتا ہے ٹھیکے جی اور ایک ٹیو فیز میں تو پازیٹیو ہی آئے گا ٹھیک جی اچھا جی یہ ٹی 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 پھر چسٹ ایک سری یوجولی نارمل آتا ہے لیٹن فیز میں چسٹ ایک سری یوجولی اب نارمل ہوتا ہے اس میں پیچز آپ کو اس طرح نظر آئیں گے ٹھیک جی سپوٹم سمیر نیگٹیو آتا ہے لیٹن سٹیج میں لیکن ایک ٹیو سٹیج میں پازیٹیو آئیں گے سمٹم یہاں پر نہیں ہوتے یہاں پر سمٹم شروع ہوتے کف فیور ویٹ لاز ٹھیک جی یہ سارے چیزیں شروع ہوں گے یہ انفکشنس نہیں ہوتا اینڈ افن انفکشنس بیفور ٹریٹمنٹ ایکٹیو فیز میں ٹھیک جی یہ نٹا کیس آف ٹی بی ٹھیک لیٹن فیز میں اگر کوئی ہے تو ٹیوبر کولوکس کا کیس نہیں ہے یہ ٹیوبر کولوکس کا کیس ہے اور اس کا پراپر منیجمنٹ آپ کریں گے جب ایکٹیو سٹیج میں آیا جی آج کون کون سے میڈیسن دیتے ہے آپ ٹی بی آپ پتا ہے اس کا بہت کام میڈیسن ہے کسی کو پتا ہوتا ریپریزن کرتا ہے ریف ریف آمپین کو پی زی اے پی ریز ای 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 بی ای ٹی ای چار میڈیسن ہوتے ہے کس طرح دیتے ہے یہ سب سے پہلے شکریہ پہ شروع کرتے ہے اگر پیشن آس پیشن بھی جات ہے تو فری آپ کو پتا ہے اس پیشن پیشن کرتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ 8 ویکس کا ٹریٹمنٹ دیتے ہے چار ڈرگ پہ ڈی پیشن سب 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 ٹی ٹی جی سو دیلی ای ای دل ڈوز اگر پیشن کا ویڈ زیادہ ہے ٹھیک سوری فام پیسین 600 میلی گرام ٹھیک آئی سو نیاز 300 میلی گرام پیرازین آمائی 2 گرام ای 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 بیوٹل 15 میلی گرام کس طرح دیتے ہے دوس یہ دیکھ آپ یہاں پہ پیشن آفن فارگ پیل سو کنسی ڈائریک لی ابزور تیرائی پی ڈی او ٹی ڈو ڈو ڈائریک لی ابزور تیرائی پیشن آپ نے دوائی اکثر بول جاتے کہتے نہیں ہیں تو اس لئے ڈاٹ تیرائی پی رکھتے ہے پیشن کو ایک ہفتہ یہ کہو دوسرے ہفتے میں آئیں گے دوسرے ہفتے 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 آپ لے کے جائیں گے پر اورل ٹری ٹائم پر مکزم 900 میل주세요 پیردرکزین پیردرکزین بی ٹی 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 گی دیتے ہے پیردرکزین میلیجرام پر 24 آور ڈائی ٹین خونک رینا پیشن ایش پزیتو ہی پیر اس دوسرے ہفتے ہم دی 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 ٹی ملی پر ٹی پیردرکزین ٹھیک ہے جی. ایتن بیوٹل 30 میلی گرام پر کے جی پر اورل یعنی 30 میلی گرام ایک کیلو کی حساب سے آپ دیتے ہیں. تو اگر پیشن کا ویڈ 50 میلی گرام کیلو گرام ہے تو 30 کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے جی. اس سے جتنا آئے گا ٹھیک ہے جی. تو وہ پیشن کو آپ پھر دیتے ہیں پر ڈوس اویک 3 ٹائم اویک فار ایٹ ویک آٹھ ہفتوں کے لئے آپ یہ دیتے ہیں پھر. اس کے بعد انیشل کے بعد آپ کانٹینویشن فیز میں صرف اور صرف دو میٹسن رہ جاتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. یعنی آئیسونی آزیٹ اینڈ ریفام پیسین پیرازین آمائیڈ اور ایتم بیوٹل جو ہے اس کو ہم ریمو کرتے ہیں پھر. اچھا جی. یہ پھر سو لافتے کے لئے جارے رہتا ہے جی. یہ ریفنا یعنی ریفام آئسین زیسٹنس اور کانٹینیو پیرازین جو ہے وہ کانٹینیو رہتا ہے ویٹامین بیسکس کانسیڈر سٹیرائیڈ ایف میننجل آر پیرکارڈل ٹی بی ٹی بی اگر پھر دماغ میں بھی گئے ہیں میننجل جو لے رہے ہیں برین کا یا دل میں پیرکارڈل ٹی بی ہے ٹھیک ہے جی. اس کو بھی وہاں پر پھر ہم سٹیرائیڈ کانسیڈر کرتے ہیں جی. تو یہ جنرلیس کا میڈیسن ہے اس کا مین جو ہم آتے ہیں نرسنگ منیجمنٹ پہ ٹھیک ہے اسیسمنٹ کرتے ہیں جنرلی اسیس پارا فردکٹیو کپ پیشنٹ کا دیکھتے ہیں کہ پردکٹیو کپ تو نہیں ہے نائیٹ سوٹ ہے کی نہیں فیور ہے کی نہیں ویٹ لس ہے کی نہیں پلیوریٹک پین ہے پیشنٹ کو کی نہیں کریکلز اوور دا اپائسیز آف دا لنگز کریکل ساؤنڈ تو آپ کو نہیں سنائے دیتا ٹھیک ہے جی تو اگر یہ سارے چیزیں ہیں تو آپ پھر سسپیٹ کرتے ہو کہ پیشنٹ کو ٹی بھی ہے پھر آپ اس کو بجوا دیتے ہیں لیورٹری کے لیے اچس اکس رے کے لیے ٹھیک ہے جی اچھا جی سپوٹم کلچر ارلی مارننگ اس دا بیس ٹائم فار کلیکشن فار اے ایف بی ایسیڈ فاسٹ بیسل آئی سمیر تو صبح جو ہے سویرے یہ بیس ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ایم سیکیوز میں بھی آ سکتا ہے تو آپ لوگ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آرلین دا مارنے نرسنگ ڈیاغنوزز آپ کتنے بنا سکتے ہیں این ایفیکٹیو بریتنگ پیٹرن ریلیٹیڈ ٹو ڈیکریز لنگ کیپیسٹی اس لئے بریتنگ این ایفیکٹیو ہے ایم بیلنس نیوٹریشن ہے لیسٹ ان باڈی ریکوائیمنٹ نان کمپلائنس ریلیٹیڈ ٹو لیک آف نالیج ایب آوٹ ڈیزیز لیک آف ریسورسز ان لانگ ٹم نیچر آف ٹریٹمنٹ کمپلائنس پیشن آپ کے ساتھ ہیلپ نہیں کرتا بس اگنور کرتا ہے یہ چیزیں ٹھیک ہے جی اچھا جی فتیغ ہوتا ہے ایم بیلنس نیوٹریشن ہوتا ہے پیشن کو ایم پیٹ گیس ایکس چینج ہے آپ کو بتا ہے لئے علیہ میں مسئلہ ہے نا انفیکشن ہے اندر این افکٹیو یہ میں کلیئرینس کیونکہ سیکریشن بنتا ہے بار بار این افکٹیو کوپنگ میکنزم ہے پیشن کا بعض پیشن کمزور ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور سیکلوجیکلی بھی کمزور ہوتے ہیں این افکٹیو تیرہ افکٹیو ریجیم منیجمنٹ یعنی تیرہ افکٹیو جو میڈس ان ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں لیتے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ پیشنٹ کو علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں اور رسک فار انجری ہے پیشنٹ کو تو یہ سارے چیزیں آپ ڈیاغنوز بناتے ہو پھر پلاننگ گولز آپ بناتے ہو کہ کمپلائی وید ترابیوٹک ریجیم آپ پیشنٹ کو سمجھاتے ہو ٹھیک ہے جی کہ ترابیوٹک جو آپ کے ریجیم ہے چار جو ڈرگ ہے ٹھیک ہے جی آئیسونی آزیڈ ریفام پیسین پیرازین آمائڈ ایتم بیوٹل یہ کس طرح لینا ہے ٹھیک ہے نو ریکارنس آب ڈیزیز ہو اپلان میں یہ بناتے ہو to have normal pulmonary function and take appropriate measure to prevent disease spread the patient will identify measure to prevent or reduce fatigue consume adequate daily calories as required ٹھیک ہے جی maintain adequate ventilation and oxygenation maintain a patient a patent earway earway کھلا پیٹن کھلا ہوا ٹھیک ہے جی تاکہ آسانی کے ساتھ oxygen consumption کرے patient use support system to assist with coping support system آپ use کرتے ہو یہ coping کے ساتھ آپ assist کرو express an understanding of the illness and comply with treatment modalities ٹھیک ہے جی patient کو آپ سمجھاتے ہو کہ یہ والا مرض ہے تو patient کے سمجھ میں آتا ہے پھر کہ آچھا یہ والا مرض ہے اس کے یہ complications ہیں and remain free from complications ٹھیک ہے جی nursing intervention یہ ہے کہ health promotion screening program for public ٹھیک ہے acute intervention urban isolation کرتے ہو medical workup drug therapy patient education یہ سارے چیزیں کرتے ہیں nurses embolator and home care بھی provide کرتے ہیں compliance is very important dot may incorporated follow up visits patient education about reactivation factor of the disease immunocompromised patient ہے تو اس کو آپ بتاتے ہو کہ یہ دوبارہ بھی آپ کو disease ہو سکتا ہے لہٰذا آپ کو جس طرح medicine کا بتایا گیا ہے اس طرح آپ لوگوں نے کہا نا ہے administer order antibiotic and anti-tubercular agent اگر prescribe کیا ہے تو isolate infectious patient اس کو آپ isolate کرتے ہیں ٹھیک ہے جی simple آپ کو اگر tbk patient ہے تو اس کا اپنا word بھی ہوتا ہے اور دوسرے patient سے بالکل الگ رکھتے ہیں اس کو place a cover trash کے nearby tkg or tape a waxed bench to the bed side for used tissue bed side پہ آپ ایک bag لگاتے ہیں اور اس میں used tissues جو بھی ہے وہاں پر رکھتے ہو آپ patient کے make sure the patient gets plenty of rest provide for periods of and activity to promote health as well as conserve energy and reduce oxygen demand tkg provide patient with well balanced high calorie foods preferably in small frequent meals to conserve energy record the patient weight weekly patient weight record tkg he need oral supplements consult with the dietician tkg watch for adverse reaction to the medication adverse reaction to nai hote administer isoniazid with food this drug can cause hepatitis or peripheral neuritis so monitor level up aspartate aminotransferase tkg and alanine aminotransferase ALT liver function test to prevent or treat peripheral neuritis give pyridoxine vitamin basics as order so isoniazid ke saath vitamin basics lazmi de center if the patient receive ethambutal watch for sign up uptick neuritis report them to the physician who is likely to discontinue the drug so check the patient vision monthly and give this medication with food so so don't medication food care sada dek te ho pehle wala ke saath ap lfts ko monitor karte ho dous re wala ke saath juh ap vision ko monitor karte ho ji if patient receiver epampine repampicine watch for sign up hepatitis perpura and a fluke like syndrome as well as other complications such as hemoptesis and hepatitis way lfts per up karte tkg hemoptesis hekine patient monitor liver and kidney function test through therapy for farm chest physiotherapy including postural drainage and chest percussion several times per day give the patient supportive care help him adjust to the changes he may have to make during his illnesses include the patient in care decisions and let the family take part in the patient care whenever possible tkg agar patient ka family care provide to you can help but you can educate how care can get it and finally you have patient teaching plan to show the patient and family how to perform postural drainage and chest percussion now teach the patient cuffing and deep breathing exercises instruct him to maintain each position for 10 minutes and then to perform percussion and cuff now teach the patient the adverse effect of medication and advise to exposed to an infected patient to receive tuberculine test and positive reaction chest and profile isoniazid اگر کوئی فیمیل اورل کنٹرسپٹیو لیتی ہے پرگنین ہونا نہیں چاہتی تو اس کو اب بتائیں گے کہ اگر آپ یہ والا ڈرگ لیں گے تو یہ کنٹرسپٹیو کا جو ایفکٹ ہے اس کو کم کرے گا جی جیسے اگر کف انکریز ہوتا ہے تو آپ اسپیٹل آ جائے ایم آفٹیسیز ہے تو آپ اسپیٹل آ جائے پھر انکسپینڈ ویٹ لاس بہت جلد ہوتا ہے تو آپ اسپیٹل تشریف لائے پھر فیور ہے اگر یہ زیادہ ہو رہا ہے تو آپ پھر واپس تشریف لائے اسپیٹل سٹریس دی امپورٹنس آف ایٹنگ ہائی کلوریز ہائی پروٹین بیلنس میل ٹھیک ہے جی طاقتور خوراک جس کو کہتے ہیں بیلنس ٹائٹ ایم فیسائز دی امپورٹنس آف سکیجولنگ اینڈ کیفنگ پالو اپ امپوائنٹمنٹ ڈاٹ تیراپی میں جتنے بھی دن ڈاکٹر اس کو دیتے ہیں کہ آپ نے ایک آفتے بعد آنا یا ایک مہینے بعد تو آپ نے انشور کرنا ہے پیشنڈ کہ بھئی آپ ضرور آئیں گے کیونکہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ چیز اور ڈیٹریوریٹ ہوگا ٹھیک ہے جی سو تینکس